کورونا ویکسین کی تیاری میں اہم پیشفت ہوئی ہے روس میں بنائی گئی کوویڈ نانٹین کی ویکسین کے پہلے اور دوسرے آزمائشی مرحلے کے نتائج مصبت رہے میڈیکل جنرل لینسٹ میں شایع ہونے والی تحقیق کے مطابق اسپون فک فائیو نامی روسی ویکسین کے پہلے اور دوسرے آزمائشی مرحلے میں تحقیق میں شامل تمام چھہتر افراد میں انٹی بوڈیز بنی تحقیق کے مطابق پچاس فیصد کو بخار، بیالیس فیصد کو سردد، اٹھائیس فیصد کو کمزوری جبکہ چوبیس فیصد کو جوڑوں کے درد کی شکایت ہوئی روسی حکام کے مطابق کرونا وائرس کے لیے تیار کی گئی ویکسین سے مریضوں میں مدافعتی قوت اور انٹی بوڈیز پیدا ہوئیں اور معمولی سائر ایفیکٹس دیکھے گئے ماہرین کا کہنا ہے کہ روسی ویکسین کو کوویڈ نائنٹین کے خلاف موثر قرار دینے کا فیصلہ تیسرے مرحلے میں اس کے بڑے پیمانے پر آزمائش کے بعد ہی کیا جا سکے گا ویکسین کو تیسرے مرحلے میں چالیس ہزار رضاکاروں پر آزمایا جائے گا روس نے تیسرے مرحلے کی آزمائش مکمل ہونے سے پہلے ہی اوگست میں عوام کے استعمال کے لیے دنیا کی پہلی منظور شدہ کرونا وائرس سیکسین بنانے کا دعویٰ کر دیا تھا جس پر اسے سخت تنقیق کا سامنا کرنا پڑا تھا